موسیقی وہ کسی عورت نے ایسے ہی نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی کی رسول کی بیویاں ہیں آپ کے تو کپڑے بڑے آلہ ہونے چاہیے زیبرات ہونے چاہیے انہوں نے اپنی صادقی میں نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا چونکہ وہ فود آتے تھے لوگ مسلمان ہونے کے لئے آتے تھے اور ان کی بیویاں ازواج متحرات سے ملتی تھی تو ان کا مقصد کوئی جمع پونجی نہیں تھا ان کا مقصد کہ ہماری جو پرسنلٹی ہے اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر کوئی تان نہ ہو کہ ہماری آلت دے کر کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو کیسا رکھا ہوا ہے حضرات اللہ سے رزق مانگنا چاہیے لیکن جس طرح ہم دنیا مانگتے ہیں نا اللہ کے نبی نے اس طرح کبھی دنیا نہیں مانگا کہ یا اللہ میرا باردہ ویزا لو آ دے یا اللہ میں نے فلانی نوکری جڑی نہ ہو کرا دے یا اللہ میرا فلانی بی بی نہ لکا کرا دے پیت تجدہ پڑھن گے کئی بوڑے نہیں پڑھتے کئی جوان پڑھتے ہیں معشوقہ جو ہے وہ تاجتوں میں آصل کرنے کے لئے دنیا آپ کے سامنے آپ یہ رنگ جانتے ہیں لیکن آپ دیکھئے ازواج متحرات نے اللہ کے نبی سے کہا کہ زیورات اچھے کپڑے اللہ اکبر نبی علیہ السلام خفا ہو گئے اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہ تمہارے قریب نہیں آنا ایک مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آرام فرمائے اپنی بیویوں سے لگ رہے انتیس دن ہو گئے انتیس ٹونٹی نائن سب سے پہلے آپ سیدہ عشاء کے پاس ہے یہ بھی فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام کا انتخاب چاہت محبت سیدہ عشاء رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اچھا ابھی آئے وہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ پورا مہینہ قریب نہیں آنگا ابھی تو ایک دن باقی رہتا ہے دن انتیس ہوئے ہیں سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عشہ روحاقزہ وحاقزہ عائشہ مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے اور تیس کا بھی ہوتا ہے اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد سیدہ عائشہ کی جو محبت ہے وہ اللہ کی شریعت پر غالب نہیں آئی کہ محبت میں دین کو بھول جائیں وہ ان ہستیوں میں تھے خوشی ہو غم ہو تکلیف ہو سکون ہو ہر حال میں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو غالب رکھنا اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد اچھا ایک اور بھی فائدہ اس حدیث میں نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ زیورات چاہیے دنیا جو کہتی ہے لے لیں یا اللہ کا نبی چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا میں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو یہ سبق اور درست دینا چاہتا ہوں آپ کا زیور سونا چاندی پیسہ چیزیں نہیں ہیں آپ کا تاج زیور آپ کا خامد ہے سید عائشہ نے کہا یا رسول اللہ پوری دنیا کی پرواہ نہیں ہے مجھے آپ چاہیے آپ کی محبت چاہیے صرف تو یہ یک طرفہ محبت نہیں تھی یہ طرفین کی محبت تھی اور اس محبت میں ہمارے ہاں یہی سمجھے جاتا ہے بیوی سے بچے پیدا کرنا یہی محبت ہے اور 99 فیصد جو لوگ ہیں وہ شادیاں تو کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شادی کیا ہے بیوی کے کیا حقوق ہے خامد کے کیا حقوق ہے بلکہ کئی والدین طلاق لڑائی جھگڑے کی جو برودی سرنگیں وہ خود بچاتے ہیں ماں اور ساس میں فرق کیا ہوتا ہے ماں عیب دیکھ کر قموش ہو جاتی ہے عیب کو چھپاتی ہے تساس پہلے خود ڈانتی ہے پھر پیٹے کو کہہ کے ڈانت پلواتی ہے پھر جو جو گھر میں آتا جاتا ہے اس سب کے سامنے اپنی بہو کی برائی کرتی چلی جاتی ہے اگر ماں بننا ہے بیٹی کی محبت لینی ہے بہو کی بجائے تو پھر آپ کو ماں بننا پڑے گا اس کے عیب پر پردہ رکھنا پڑے گا کتائی سے دربزر کرنا پڑے گا حضرات آج لڑکیاں خود اپنے دوستوں کا انتخاب کر رہی ہیں بلوگت کے بعد یہ جو ہمیں بچپن میں کچھ پلایا جاتا ہے کہ جس کو چیک کرنے کی کوئی لیبارٹری پاکستان کے اندر نہیں ہے یہ کترے قوت مدافت کے نام پر ہمیں پلائے جاتے ہیں لیکن اس کے اثرات وقت سے پہلے بچوں اور بچیوں کا بالغ ہو جانا ہے جو والدین سے مقفی اور پوشیدہ نہیں ہے بلوگت کے بعد ہر لڑکا اور لڑکی اس دہان اور توجہ میں ہے کہ میرا جو ہے وہ کسی سے فیر اور معاشقہ جو ہے وہ چل پڑے بڑے بڑے مذہبی گرانے جو ہیں وہ شہوت کے ازدہا کے ڈسے ہوئے سامپوں کے ڈسے ہوئے شہوت کے سامپوں کے سبحان اللہ لڑکیاں گھر سے باغتی ہیں کوٹ کے اندر جا کر نکاح کرتی ہیں سن لو دو باتیں یہاں پر کہتا ہوں کوئی لڑکی اپنے گھر سے نہیں باغتی اس کی ماں کو پتا ہوتا ہے ماں کے علم کے بغیر کوئی لڑکی نہیں باغتی یہ بات یاد رکھتی دوسری بات اگر کسی نے اسلام کی سچائی دیکھنی ہے اسلام سچا ہے قرآن سچا ہے صاحبِ قرآن سچے ہیں حیاء سچی ہے تو وہ دیکھ لیں کہ یہ جو پسند کے رشتے ہیں یہ یہ کوٹ میریج بھاگ کر جو نکاح ہیں اللہ کی قسم کبھی کامیاب ہوئی نہیں ہے یہ اسلام کی سچائی کی سب سے روشن دلی کبھی نہیں اب امہ عیشہ نے یہاں پر بھی تربیت کی ہے فرماتی ہیں ایو ممرہت نکحت بی اذن غیر ولیوہا فنکاہوہا باطل یہ امت کو حیاء کا سبق اور دس ہے فرماتی ہیں جو لڑکی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے اس کا نکاح باطل ہے یعنی اس کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے حضرات آج ہم بڑی ساری چیزیں بچہ اور بچی کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں سلیبلس کپڑے ڈالنا ٹائٹ فٹنس کپڑے ڈالنا میڈیا کو دیکھ کر اپنے بچوں کو ان کی شرمگاؤں کو نمائع کرنا بہشی جانوروں درندوں کے سامنے اور پھر جب معاشرے میں ریپ ہوتے ہیں پھر بھی ہم جو ہے وہ ہاتھ ملنے کے بعد بھی سبق اور درس نہیں لیتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے لباس کے ذریعہ خوراک کے ذریعہ تعلیم کے ذریعہ کافروں نے امت مسلمان جو امت مسلمان ہیں اس کی شرمگاؤں کی منڈی لگائی ہے کہ لوگ دیکھیں اور فتنے کا شکار ہو سفید چمڑی اس کی مارکٹ ویلیو بنائی گئی ہے اور گندمی ہونا کوئی عیب نہیں ہے اللہ کی قسم ہے اگر گندمی ہونا عیب ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کبھی بھی رنگ گندمی نہ ہوتا حدیث کے اندر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہی ان کا رنگ گندمی ہے آج حالات ایسے ہیں کہ لڑکیاں میک اپ کم استعمال کرتی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ کریمیں اور اپنے آپ کو خوبصورت کرنا اور سفید کرنا یہ بھی ایک شہوت کا فتنہ ہے شہوت کا فتنہ ہے ایک بچی چھوٹی سی اس نے پازیب پہنی ہوئی تھی سنے ابھی دعوت کے اندر عدیث ہے اس نے پازیب پہنی تھی تو سید آئیشہ کے ناں گھر میں آگئی فرمانے لگی یہ شیطان کی آواز ہے اسے میرے گھر سے باہر نکال دو بچی کو نہیں کچھ کال گناہ سے نفرت ہے گناہ گانوں سے نفرت نہیں کرنے چاہیے حقیقی تقوی ہے گناہ سے نفرت کرنا اور بناوتی تقوی کیا ہے گناہ گاروں سے نفرت کرنا ہمارے نبی نے گناہ گاروں کو سینے لگایا ہے گناہ کو دور کیا ہے کہ گناہ جو ہے آپ اس سے بچیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں سید آئیشہ نے ہمیں یہاں بھی یہ سبق اور درست دیا ہے کہ ہم چھوٹے بچے سمجھ کر ان چیزوں کو ان باتوں کو نظر انداز نہ کریں بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا عادی بنائیں آئندہ خود پہ جمع انشاءاللہ سیدہ آئیشہ کی صیرت پر ہوگا میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں اقول قول حضا وستغفر اللہ